نمشکار سادنہ نیوز کے خاص کارکم کراس فائر میں آپ کا ہر دیکھ سواغت ہے آج ہم بات کریں گے بی جے پی کے قددہ ور نیتا ڈاکٹر نرطم مشراجی سے مشراجی یہ جو جیت ہے بی جے پی اس کو کس طرح سے لیتے ہیں آپ میں اس کا سرے ماننی مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان جی کو دیتا ہوں اور ہمارے سنگھن کو بھی دیتا ہوں کیونکہ ماننی مکہ منتری شیورا سنگھ جی نے جو یوجہ بنائی وہ گاؤں گریب کسان اور جگی جوپڑی کے انسان اور محلاؤں کے سمان کو سامنے رکھ کے بنائی انت کے بیٹی کے عدی کرنے کی جو کلپنا ہمارے دیندی علوپادیا جی کی تھی اس کو ساکار اگر کرنے کی کسی نے کوسس کی ہے سنگیری بیٹی گتر آئے تو وہ صرف اور صرف ایک ماتر مانی سیورا سنگھ چوہان ہے ایک روپیہ کی لوگ گئے ہوں گاؤں میں گریب کو مکہ منتری آواز کیتا ہے آواز مل جائے روٹی کپڑا مکان اس کی چنتہ گاؤں تک کریے تو مانی سیورا سنگھ جی نے کی اور اس کے کارن سے ایک ان کی آندھی چلی پورے پردیس کے اندر آپ نے بھی دیکھا ہوگا ان کی سبھاؤں میں گریب ماتا بہنیں بچے نوزمان ٹوٹ کر آتے تھے ٹوٹ کر آتے تھے اور وہی کارن ہے کہ ایک جو لہر تھی وہ آندھی میں تبدیل ہوئی اور کانگریس ہم سب کو دکھائی نہیں دیلی پردست سے وہ جھل ہو گئی ہے آپ شروع سے کہہ رہے تھے کہ شیورا جی کی آندھی ہے آپ کو کیسے لگتا تھا کہ شیورا جی کی آندھی کیونکہ کانگریس تو یہ کہہ رہی تھی کہ لہر ان کے پاکش میں ہم گاؤں میں جاتے ہیں میرا بیتھان سبا چھتر گرامی لنچل کا ہے میں جہاں پہلے بھی چار سناؤ لڑا وہ بھی گرامی لنچل کا تھا تو پھل سمجھ میں آتی ہے گاؤں کے لوگوں سے ہمارا جیون سمپرک رہتا ہے بھوپال میں بھی چھتر میں بھی جلے میں بھی لوگ آتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ ان کو کونسی یوجناؤ کی ضرورتی اور سرکار کونسی یوجنہ ہے بنا رہی ہے اب کسی نے کلپنا نہیں کیوں گی مکمتے تیر درسنی ہو جنہ کے لیکن جب لوٹ کی آتے تھے میں بجرگوں کو چھوڑنے بھی جاتا تھا لینے بھی جاتا تھا جب لینے جاتا تھا تو ابھی بودھ تھے کہ دے دے ہمارے بچے بھی ایسی یاترہ نہیں کرا سکتے جیسی مانی سبراد سنگی نے کرا دی ایک طرح سے سرمان کمار بن کے مدیو پردیس میں مانی سبراد سنگی آئے اور انہوں نے گریبوں کو تیر درسنی ہو جنہ کرا دی اب ایسی ابھینا بھی ہو جنہ آئیں جب آئیں گی تو آنڈی کانگریس کی چلے گی انہوں نے کونسی یو جنہیں لائے ہیں یہ کس طرح سے کام کر رہے تھے کانگریس کے لوگ مجھے تو سمجھ بنیا اور اس لیے ہمیں یہ مانا یہ سوچا کہ کانگریس صاف ہو جائے گی مانی شیورات سنگھ کی سرکار آئے گی اسی آدار پر کہتے تھے یہ وہ وہ بھی ماننے لگے کہ شیورات جی کا پروہ تھا پر دیا موڈی کا فیکٹر نے بھی کی وہ بھی کام کر رہا ہے وہ سکتا ہے کام کر رہا ہو پر ہمیں جو دیکھائی دیا وہ ہم نے آپ کو بتایا کانگریس کچھ بھی کہہ سکتی ہے کہ رہے کو کانگریس کی ہماری اور کانگریس کی راجنی کرنے کے طریقے میں بھی یہی انتر تھا ہم کہہ رہے تھے کہ ہم سرکار مناؤیں گی کانگریس بھی کہہ رہی تھی کہ سرکار مناؤں ہے پر ہم جو کہہ رہے تھے ہمارے سنگھ آبی میڈیا بھی کہہ رہا تھا ایجر پول کہہ رہا تھا انٹیلیجنس کہہ رہی تھی ہم نہیں کہہ رہے تھے یہ چین تھی کہنے والوں کی کانگریز کی سرکار بنے گی اسی طرح سے آپ دیں آروپ لگانے کا کرم ہم پر آروپ کانگریز کے لوگ لگاتے ہیں اب کانگریز ہی ہم پر آروپ نہیں لگائیں گے تو کس پر لگائیں گے اور اگر ہماری تحریف کر دیں گے تو وہ کانگریس میں کیسے رہیں گے لیکن کانگریس پہ کون آروپ لگا رہا ہے ریل منتری پاون ونسل کے بھانجے کو یا سلے کو کس نے پکڑا سی بی آئی نے سی بی آئی کس کی سنستہ ہے کینڈر کا اپکرم ہے دشتہ چار کے آروپ ہم پر کانگریس لگا رہی ہوں کانگریس پہ کون لگا رہا ہے سمیدانک ایجنسیا ہائی کورٹ سپریم کورٹ سی اے جی سی اے جی اور سی بی آئی بڑا بنیادی فرق ہے نا اب یہ باتیں ہم ہی کہہ رہے ہیں جوانہ کہہ رہا ہے یہ مول چیز بات ہے اور اس لئے کانگریس کا تو جو بھی قلعہ ہے ابھی تو چار پلیس ہیں آر مہینے بعد پورا دیس آپ دیکھ لینا بھاج پا میں ہو جائے گا کیونکہ یہ پبلک ہے سب جانتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اس بار چناؤ کچھ الگ طریقے سے لڑا ہے سائنٹیفک طریقے سے لڑا ہے کیا یہ ستیتہ ہے چناؤ طریقہ آپ کوئی بھی اپنا لیں پر مول مادیم تو وکاس اور سیوہ ہے سنگتھن کی کسل کاریگری کھرنے کے لیے ہمارے پردیس حدیکش نارین سنگھ تمہر جی مینن جی ہمارے مہاملتری سنگتھن ناروین مینن جی بیٹھے تھے وہنہوں نے کسل طریقے سے سنگتھن کا بودھ تک مینجمنٹ کیا اور کھڑا کیا اس سنگتھن کو ادھر مانی شیوراز سنگھ جی کا کسل نیتا تو تھا ہمارے سامنے ورہاں کانگریس کو رکنے ہی نہیں تھا پہلے ہم سنتے تھے پانپراغ گھٹکا ڈنہیل گھٹکا ابھی ہم چناؤں میں سن رہی تھی کملنات گھٹکا سندیا گھٹکا اس طرح کے گھٹکے گھٹکے محب پر چل رہی تھی کہاں سے ہم سے جیتے ہیں پر اس بار ایک عجیب جس کو کہیں درشت دیکھنے کو ملے کہ کانگریس ہی ایک منچ پہ تھے سارے کے سارے اور باقاعدہ سب لوگ ہاتھ ملائے ہوئے تھے منچ پہ ان کو لائے جا رہا تھا منچ پہ آنے سے من نہیں مل سکتے من نہیں مل رہے تھے ان کے اور آپ یہی کارن ہیں کہ آپ دیکھ لیجئے گوالی اٹ چمبل سمبھاگ میں سندیا جی علاوہ کوئی نیتا گیا ہی نہیں کیوں چھنوارا والے علاقے میں کوئی نیتا گیا ہی نہیں کیوں بھائی صحابی گروپ سے تھا ہی نہیں ان لوگوں نے ایسا کیا نہیں تھا جنتہ میں کس بات کو لے کے آکروش تھا کانگریس کے پرتی کس بات کو لے کے نہیں تھا کانگریس کے پرتی مہنگائی کے بارے میں برشتہ چار کے بارے میں جو جس طرح سے ڈلی سرکار نے اس دیش کا جگہ جگہ پر سب جگہ پر اپمان کیا اس کے بارے میں تو آدمی آم آدمی ترست ہو گیا تھا اس سے بیچ میں پیاج نے ستک مار دیا سمیت تو ایسا آیا کہ دیوالی کے پہلے دھنیا ڈبل ستک منایا سلتے اندول کر گیتر ہے دو سو روپے کلو تک ہرا دمی بچ گیا مفت میں ملتا تھا قیمتوں پہ نیانترن ان کا نہیں لائن آرڈر پہ ان کا نیانترن نہیں ہے برشتہ چار پہ ان کا نیانترن نہیں ہے اتنا بے بس اور ہم نے پلان ملتری نہیں دیکھا کبھی تو اس کارل سے کام آدمی سمجھ گیا تھا کہ یہ کانگریز نہیں کوئی بھی چلے گی پر کانگریز نہیں چلے ابھی یہ جو آروپ لگ رہے ہیں ان کے بیچ میں کہ کلپنا پر لے کر جی کہہ رہی ہیں کہ دیویجے سنگھ جی نے ہروایا ہے ستیورت چیترویزی جی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے چھڑے انتر کیا ہے کانگریز میں رہکار ایکچل میں کانگریز نے میں مانتا ہوں کہ جناہ دیس کا سمان کنے کی ان کی عادت نہیں ہے اور جناہ دیس کو سمجھا نہیں کانگریز اپنے ایک دوسرے پہ یہ آروپ لگا کے وسائع کو ڈائیوٹ کرنے کی کوشش کریں یا ڈائیوٹ کرنے کی کوشش کریں پر میرا ماننا ہے کہ جنتہ اب ذکاس کے حساب سے بورٹ نہیں لگی کام کے آدھار پر بورٹ دینے لگی ہے نارے کے آدھار پر نہیں دیتی ہے نارے کے آدھار پر کبھی نہیں دیا ایک سمیں ہوگا اب تو کم آدھار بن گیا ہے یہ ساری چیزیں اب جنتہ دیکھتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ جمانہ نہیں رہا کہ پرکشارتی پندرہ دن کی تیاری کرے اور پرکشار میں پاس ہو جائے یا پھر پورے سال بھر جس کو کہہ دیں تیاری کرے ویسا چناؤں میں اداعہ کھوک ساتھ ہوئے بلکل ہم نے پانچ سال ہی آپ نے دیکھا ہوگا مانی مکمت شبرہ سنگھ چوان جی ہمارے ادھر چناؤں جیتے ہیں لڑتے ہیں نبٹتے ہیں اور دوسرے دن سے وہ نئی تیاری میں لگ جاتے ہیں سپت گرہن کے ساتھ ہی ہمارا ویجن اٹھارہ تک کا ڈاکومنٹ وہ اپنے باسل میں بولنے کی تیاری میں ہے مان سکتہ میں آتے جا رہے ہیں دیرے دیرے اور اگلے پانچ سال انہیں کیا کرنا ہے یہ سپت گرہن کے ساتھ ہی شروع کر دیں گے پانچ سال چناؤں لڑتے ہیں گھبڑتا وہ ہے پرکشہ سے جو بدیارتی گائیڈ لے کے پرکشہ کی سمیں پڑتا ہے ہم پانچ سال جنتہ کے بیچ میں رہتے ہیں میدان میں رہتے ہیں سیوہ کرتے ہیں دوب کا سیوہ کرتے ہیں مل سیوہ کرتے ہیں اس لئے چناؤں سے ہم لوگ کبھی نہیں گھبڑاتے ہیں اور یہی کارے آپ دیکھنا لوگ سوال چناؤں میں پتوں کی طرح اڑ جائے جنتہ کا نرادر اور اپمان کر سکے ہیں میری سمجھ میں ان کو ایسا بیان نہیں دینا چاہیے کانگریس کے لوگوں ان کے باقی کے نیتہ بھی کھمہ جو نوچ رہے ہیں میرے ہو کہنا ہے کہ جنتہ کے بارے میں جنتہ پر اس طرح کا آروپ نہیں لگانا چاہیے ہم نے چناؤں کے بیچ میں بھی دیکھا کہ کانگریس کا کہ جمین کھسکتی جا رہی ہے تو کبھی انہوں نے کرمچاری ان کے اوپر آروپ لگایا کہ ساس کی کرمچاری ایپا کا ساتھ دے رہے ان پر عویسواس کیا کبھی ایوی ایم کی مسین پر عویسواس کیا اور کیندری چناؤ آئیو کو گیاپن دیا کہ ہم بٹن کئی دباتی ہیں لائٹ کمل کے پھول پر دپتے ان کا سنبیدھانک سنستاؤں پر کبھی عویسواس نہیں رہا نہ تو لوکا ایک پر ٹپنی انہوں نے ہاؤس کے اندر کی نہ لوکا ایک ویدھاسبہ آدھیکش پر انہوں نے ٹپنی کری تو آپ نے بیلان سوا میں دیکھیں ابھی چناؤ ہوئے تو چناؤ آئیو پر ٹپنی کر دی تو یہ ایکچول میں کیا ہے کہ جنتہ کے بیٹھ جاتے نہیں جنتہ بنائے گی جنتہ بنائے گی سرکار بنائے گی اور تو کوئی بنائے نہیں سکتا چناؤ آئیو کوئی ویدھائک تھوڑی بنا سکتا ہے چناؤ کی ویوستہ کرنا چناؤ آئیو کا کام ہے ویدھائک بنانا بیٹھا کا کام ہے جنہ کا جو آنادھر کر رہے ہیں میں مانتا ہوں کہ ایسا انہیں نیتنا چاہی ہے وہ جو کہتے ہیں وہ ٹھیک نہیں چناؤ در چناؤ آپ کے جو متعدادہ ہیں آپ کے ساتھ جو سمرتھن دے رہے ہیں ان کی سنکھیا بڑھتی جا رہی ہے نیرنٹا اس کے پیچھے آپ کیا کارن مانتے ہیں جبکہ آپ مولتہ تو ڈب رہ کے رہنے والے ہیں پر دھتیا چھتر کی بات کر لیں یا پچھلے چناؤ کی بات کر لیں مد داتا ہوں کہ سنکھیا آپ کے سمرتھن میں کیوں بڑھ رہی ہے سیوہ کرتے ہیں ایک چل میں پرکاش جی اور ڈوب کر سیوہ کی میں نے دھتیا کی بہت ڈوب کر من سے اور دھتیا نے بھی جو پریم دیا ہے اس کے لئے کہ انہوں بہت عبیبہت ہوں گلی گلی میں نگر میں گاؤں کی ڈگر میں جو پریم اور جو اس نے ہمارے دھتیا کی جنتہ دیتی ہے میں اس سے بھرنی رہوں گا میری پوری کوسس رہے گی میں دھتیا کا یہ کرج اپنے چاہے شریر کی بھون سکھا کے چکاؤں لیکن دھتیا کی جنتہ کا یہ کرج چکاؤں کیا فیچر پلانس ہیں دھتیا کے لئے آپ کا چونکہ ان پانچ سالوں میں جو آپ نے کیا وہ دیکھی رہا ہے کہ سڑکیں وغیرہ ٹھیک نہیں ہیں اگلے فیس میں کیا آپ نے سوچ رکھا ہے ایئر شٹریپ بن کے تیار ہو چلی ہے لگ بار ہوای پٹی جیسے ہی بن کے تیار ہو جائے گی پریٹن کے سرکیٹ سے جوڑنا میں جلدی سے جلدی چاہتا ہوں کیونکہ دھتیا میں ہم دیکھیں گے پیلیس کافی ہیں بیر سنگ دیو محل ستھکھنڈا جس کو ہم بولتے ہیں ہمارے پیتا مرا سانگ کے سامنے بھی راجگر پیلیس آپ نے دیکھا ہوگا دہارے میں کے شان بھی ہے ہمارے یہاں پیتا مرا مائی کا شان ہے سونا گر کا ہے سو مندر اور ناؤ کے اندر ہے سیونہ میں ہمارے یہاں سنتکمار سنتکنندنہ ہوا ہے ندیاں ہیں پہاڑ ہیں پہاڑیاں ہیں فوریسٹ کا علاقہ ہے ہمارا آپ نے ابھی سنو بھی ہوا ایک ٹائگر راجستان سے گھومتا ہوا آکے بھی وہاں بنا ہوا ہے پریٹن کا ہمارے ہاں کافی سمبھاونا ہے بھی ہوئی ہیں اور اس کاران سے میں سمجھتا ہوں کہ نتیا کو ہم پریٹن کے سرکیٹ پر جوڑ کر کے ادھیوں کے افسر پیدا کریں روجگار کے افسر پیدا کریں ادھیوں کے جیسے ہی آجاتا ہے ہمارا ایسی روجگار کے افسر ہو جائیں گے اب میرا دھیان طولہ اس طرف جائے گا گولیر چمبل سمبھاک کی ہم بات کریں تو کانگریس کی جو سیٹیں تھیں وہ کم ہوئیں اور بی جے پی کی بڑھ گئیں جبکہ لگ یہ رہا تھا جس طریقے کی وہاں باتیں چل رہی تھیں کانگریس کے میں میں کہ وہاں سیٹیں بی جے پی کی کم ہوں گی نہیں نہیں یہ ایک کانگریس کی لوگ یہیں بھوپال بیٹھ کے چناؤں لڑتے رہتے ہیں فیلڈ میں جائیں تو پتا چلے جانتا کیا چاہتی ہے گولیر میں ہم جتنے تھے اس سے دونے ہو گئے مرینہ میں دونے ہو گئے بھنڈ میں دونے ہو گئے زتیاں میں جادہ ہو گئے ایسا کچھ نہیں ہے ہم بڑھتے چلے گئے ہیں لگاتا تھوڑی سی کمی اکھیلے شیوپری آئیے تو ادھر سے ہم نے پوری کر دی ہے تو بڑھے ہی ہے لوگ سبھا کو لے کر آپ کیا کس طریقے کی پارٹی کی تیاریاں ہیں جیسی ویلہان سبھا کی تھی ویسی لوگ سبھا کی تیاری ہے پولنگ بودھ تک جو مانی مینن جی نے سنگٹھن نے ہمارے نے نرمال کیے رچنا کیے اس رچنا کو اور مجبوط میں سمجھتا ہوں سنگٹھن کریں گے مانی شیورا جی سنگ جی کا کسل نتوت ہے نرین سنگ جی کا ہے اور ہم ستہیس اٹھائیس سنگ جیتنا چیئے ایسا میرا مانگ ہے محلاؤں میں یا یواؤں میں کیا وجہ ہے کہ لوگ پریدہ اتنی کیوں بڑھ گئی کانگریس بھی اتنا جس کو کہتے ہیں کہ امید سے زیادہ یہ ایسا کیسے ہو گیا کام کیا ہے کام سے بڑی ہے ان کے بیچ میں محلاؤں کی بچی کی پیدا ہونے سے لے کے اس کی ساری تک کی چنتہ کر رہی ہے سرکار بیٹی پیدا ہوگی اسکول جائے گی نسلک پستک نسلک ڈریس بیٹیا اگر آٹھوے میں دوسرے گاؤں پڑھنے جائے گی تو نئی سائیکل کا چیک بیٹا آگ جائے گا تو نئی سائیکل کا چیک بیٹیا باروے میں فرس کلاس آئے گی پانچ سو روپی یا مہینہ اس کو دیے جائیں گے بیٹی اگر بیالائک ہو گئی ہے تو مکہ منتری کنیادان یوجنا میں پندرہ ہزار روپے کی اس کی بیوستہ ہے بیٹیا کے سادی کے بعد ڈیلیوری ہونا ہے سرکاری اسپتال میں جائے گی ابھی تک بڑے گھر کی بیٹیا سوٹ کے بسوار کے میوہ کے لڈو کھاتی تھی مکہ منتری جی نے کہا کہ گریب کے من نہیں ہوتا کیا اس کو بھی ملنا چاہیے تو چودہ پندہ سو روپے اس کو اسپتال میں جانے پر بچہ ہونے میں ملتا ہے سنگ میں آساد آئی جائے گی تین چار سو روپے اسے ملیں گے اور اسپتال میں اگر بیٹیا پیدا ہو گئی تو وہ لادلی لچمی ہو جائے گی اسی وقت اس کے نام سے اتنے پیسے جمع کریں گے کہ جس دن بیٹیا بیالائک ہو جائے گی اس دن ایک لاکھ اٹھارہ جار کا چیک بیٹیا کے آت میں آ جائے گا ہر پیٹ سے پیدا ہونے والی بیٹی کو لکھتی بنا دیا بھارتی انتہ پارٹی نے بیٹی بوجھ نہیں لی بیٹی کو بردان بنا دیا بھارتی انتہ پارٹی نے اب پیٹ سے پیدا ہونے سے لے کے اس کی سادھی تک کی چھنٹہ کرنے والا مکہ منتری ہمارے سیبراز سنگی ان کی محلاؤں میں آن ہی نہیں چلے گی تو کس کی چلے گی لالا لاج پتر آئے کے بعد میں اگر کسی نے محلاؤں کی سوچی لنگا نپات جب گھڑ بڑایا تو بیٹی بچا ہو افیان دیس میں اور کسی کے من میں نہیں آیا صرف مانی سیبراز سنگھ چوہان کے من میں آیا اور ایک افیان چلایا صرف راج نے تک چنتہ نہیں کی انہیں ساماج ایک چھتروں میں ہمارے مکہ منتری نے ایک جن جاگران جیسے ابھیان چلائے اور یہی کاران ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ مدیپردیس ہندوستان کے مکہ منتریوں میں ہمارے مکہ منتری ایک بات اور یہاں اٹھتی ہے کہ چکہ آپ کے پاس دوہزار اٹھارہ کا وزن ڈاکیمنٹ بھی آ گیا ہے ساری جو پریستتیاں وہ جنتہ کے سامنے ہیں جو پرمک مدے ہیں پانی کے سڑک کے بجلی کے ان کو کس جس کو کہیں کہ تینیور تک پوری طرح سلجہ لیا جائے گا کہ اس کے بعد یہ سمجھ جائے نہ رہے ہیں بجلی کا مدہ تو لگ بگ لگ بگ سمجھ جائے دیا ہے دکھو جائے سنگھ کی سرکار میں بجلی کبھی کبھی آتی تھی ہماری سرکار جس میں بجلی کبھی کبھی جاتی ہے جمین آسمان کا انتر کر کے دیا ہے ان کے راج میں سنگینوں کے سائے میں انیک سمبھاکتک والی سمبھاک چمبل سمبھاک سپنا سمبھاک آج چنیت کوئی ڈاکو کا گروہ نہیں بچا بنیادی فرق ہے ان کے اور ہمارے کام میں ان کے سمجھ میں نقسلائیڈ آتے تھے گھر کے اندر منتری کو مار کے چلے جاتے تھے ہمارے پڑوز میں نقسلواد لگا ہوا ہے چھتیس گڑ میں ہم نے مدی پردیس کی سیمہ میں نقسلواد کی یہ گھٹنا نہیں ہونے دی یہ بنیادی فرق ہے ہمارے اور ان کے کام میں ان کے ٹائم میں سنیمین کا نیٹورک یہاں پر فلا پھولا ہمارے ٹائم میں سنیمین کا نیٹورک بھست ہو گیا یہ کام میں انتر ہے ان کے نیتا نے اس پردیس کو بیمارو راج بنایا ہمارا نیتا نے مانی شیورا سنگھ چوان نے بیمارو راج سے وکاسیل راج بنایا ویڈن جو دو ہزار اٹھارا دیا ہے اس میں وکست راج بنا کہ ہم آپ کو دکھائیں گے اس مدی پردیس میں ان کے سامنے میں تنکھانی بڑھتی تھی مہارچ آنے کے پہلے سارے کے سارے پیج ہو جاتے تھے بعد اور یہاں اٹھتی ہے کہ چکہ آپ کے پاس دو ہزار اٹھارا کا وزن ڈاکیمنٹ بھی آ گیا ہے ساری جو پرستیتیاں وہ جنتہ کے سامنے ہیں جو پرمکھ مددے ہیں پانی کے سڑک کے بجلی کے ان کو کس جس کو کہیں کہ ٹین یور تک پوری طرح سلجہ لیا جائے گا کہ اس کے بعد یہ سمجھ سے آئے نہ رہے ہیں بجلی کا مددہ تو لگ بگ لگ بگ سمجھ جائے دیا ہے دکھو جائے سنگھ کی سرکار میں بجلی کبھی کبھی آتی تھی ہماری سرکار جس میں بجلی کبھی کبھی جاتی ہے جمین آسمان کا انتر کر کے دیا ہے ان کے راج میں سنگینوں کے سائے میں انیک سمبھاکتک والی ہے سمبھاک چمبل سمبھاک سپنا سمبھاک آج چنیت کو کوئی ڈاکو کا گروہ نہیں بچا بنیادی فرق ہے ان کے اور ہمارے کام میں ان کے سمجھ میں نقس لائیڈ آتے تھے گھر کے اندر منتری کو مار کے چلے جاتے تھے ہمارے پڑھوز میں نقسالباد لگا ہوا ہے چھتیس گڑھ میں ہم نے مددہ پردیس کی سیمہ میں نقسالباد کی یہ گھٹنا نہیں ہونے دی یہ بنیادی فرق ہے ہمارے اور ان کے کام میں ان کے ٹائم میں سنیمین کا نیٹورک یہاں پر فلا پھولا ہمارے ٹائم میں سنیمین کا نیٹورک دھست ہو گیا یہ کام میں انتر ہے ان کے نیتا نے اس پردیس کو بیمارو راج بنایا ہمارا نیتا نے مانی شیورا سنگھ چوان نے بیمارو راج سے بیکاس سیل راج بنایا اور ویجن جو دو ہزار اٹھارہ دیا اس میں وکست راج بنا کہ ہم آپ کو دکھائیں گے اس مددہ پردیس میں ان کے سمجھ میں تنکھانی بڑھتی تھی کہ ٹاور دھست ہو گئے سرپلس رہی ہے ہر چیز تو یہ ایک بنیادی فرق ان میں اور ہم میں ہے پر یہ جنتا نے دیکھا ہے جنتا نے دیکھا ہے تو اس کا آپ وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے 165 سیٹیں مددہ پردیس میں بھاج پاکی آگے یہ اتنی سیٹوں کا کیا آپ کو اندازہ تھا کہ اتنی زیادہ سیٹیں آ جائیں گی بیجے پی جی ہم کو تو لگتا تھا 150 سے اوپر جائیں گی کتنے بھی جائے ہم جب آپس میں بیٹھے تو تب بھی بات اور کانگریس کے علاوہ کوئی اور کہہ بھی نہیں رہا تھا کانگریس کی سرکار بنے گی کانگریس کی تو کہیں گے کہ ہماری بنے گی ہماری لیے تو آپ سب بھی کہہ رہے تھے کہ ہماری سرکار بنے گی ایک جیٹ پول کہہ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے ایک جیٹ پول کو ردی میں فیق ہوں ہم دلی کہہ رہا تھا اب یہ جو ان کے بھیتر جس طریقے سے لڑائی چل رہی ہے کانگریس میں آپ کو کیا لگتا ہے یہ اب وہ ایک جمعیدار ویپکش کی بھومکا میں صدن میں نظر آئیں گے کیا دیکھیں یہ ان کا انترک معاملہ ہے وہ کیسے لڑتے ہیں میں اس پر زیادہ کتاشتوں نہیں کرتا پر میں اتیاس اگر دیکھتا ہوں تمیل نادو سے پشم بنگال سے بیہار سے اتر پدیس سے کہ کانگریس جہاں تیسری بار ہاری ہے اور پندرہ سال جہاں سرکار سے بھار رہی ہے وہاں سمات ہو گئی ہے کانگریس مدیپردیس ہندوستان کے پانچ ساتھ اسٹیٹس ہیں ایک میں بھی کانگریس پھر واپس نہیں آئی ہے مجھے نہیں لگتا کہ مدیپردیس میں کانگریس آ پائی ہاری ہوئی مان سکتا سے وہ لوگ سوال لڑنے والے ہیں اور صدن کے اندر رہنے والے ہیں انتیم چرنوں میں ہیں بی جے پی نے خاص طور پر نرین تومر جی نے انیل داوے جی نے شیوراد جی نے جو ایک نعرہ دیا تھا انتیم یہ پرہار ہے یدہار پار ہے ثابت ہو گیا سہی بلکل یدہار پار ہے انتیم پرہار ہے پرہار ہو گیا جنتہ نے کرنا تھا اس نے کر دیا خراس فائر میں آج اتنا ہی لیکن اگلی بار کسی نئی شخصیت کے ساتھ ہم پھر حجر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں آگیا دیجئے نمشکار